بلے باز اور نائب کپتان شان مسود نے پشاور سے تعلق رکھنے والی لڑکی نش خان سے 21 جنوری 2023 کو نکاح کیا تھا اور ان کے نکاح کی تقریب تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اپنی اہلیہ سے متعلق کرکٹر نے بتایا تھا کہ ان کی ہونے والی شریک سفر کا تعلق پشاور سے ہے اور ان کے نش خان سے چند سال سے تعلقات تھے مزید شان مسود نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی اہلیہ نش خان سے لاہور میں ملے تھے جس کے بعد ان کے درمیان دوستی اور تعلقات ہوئے اور اب وہ شریک حیات بننے جا رہے ہیں آل ڈاونڈر شاداب خان نے 24 جنوری 2023 کو قومی ٹیم کے کوش سکلین مشتاق کی بیٹی سے سادگی سے نکاح کیا تھا ان کے نکاح کی تقریب نجی رکھی گئی جبکہ شادی کی تصاویر بھی جاری نہیں کی گئی تھی اس کے علاوہ کرکٹر کی اہلیہ سے متعلق بھی تمام معلومات کو نجی رکھا گیا تھا تاہم شاداب خان نے سوشل میڈیا پر اپنے نکاح کی ایک تصویر شیئر کر کے اس خبر سے متعلق مددہوں کو آگاہ کیا تھا ساتھ جولائی 2023 کو پاکستانی کرکٹر ہارس رعوف اور موڈل مزنا مسعود شادی کے بندن میں بند گئے تھے شادی کی تقریب لاہور میں انتہائی سادگی سے منقد کی گئی جس میں قریبی رشتداروں اور دوستوں کو مدو کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارس بوزر شاہین افریدی اور سابق کپتان شاہد افریدی کی صاحبزادی انشاہ افریدی کی شادی کی تقریب 19 ستمبر کو کراچی میں منقد ہوئی تھی دونوں کا نکاح فروری 2023 میں ہوا تھا کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے اہم ٹورنیمنٹ کے فوراں بعد شاہین شاہ افریدی شادی کے بندن میں بند گئے تھے روا سال کے آخر میں 26 نومبر 2023 میں آپنر بلے باز امام الحق اپنی قریبی دوست انمول محمود کے ساتھ شادی کے بندن میں بن گئے تھے امام الحق نے انسٹاگرام پر نکاح کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے انمول محمود کو جیون ساتھی ہونے کے ساتھ بہترین دوست قرار دیا تھا انہوں نے لکھا کہ آج ہم نہ صرف جیون ساتھی بن گئے ہیں بلکہ ہماری دوستی مزید مضبوط ہو گئی ہے جس کی بنیاد ہماری محبت کی کہانی ہے امام الحق کی شادی کے دنوں میں ہی پنجاب کے شہر پھول نگر میں آل راؤنڈر فہیم اشرف نے بھی شادی کر لی تھی فہیم اشرف کی شادی ناروال کے رانہ شبیر کی صاحبزادی سے ہوئی تھی نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک صحافی نے فہیم اشرف سے سوال پوچھا تھا کہ بھابی کو توفے میں کیا دیں گے جس پر کرکٹر نے کہا کہ انہیں میں مل گیا ہوں کیا کم ہے